ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اسلامی ٹاپکس کو اسلامی ٹاپکس کو اور اسلامی ٹاپکس میں اسلامی ٹاپکس میں ہم لوگ آج ابھی ڈسکس کر رہے ہیں سریعہ کو یعنی سریعہ وہ جنگی مہمات اسلامی ٹاپکس نے بل ذات خود شرکت نہیں کی کسی صحابہ اکرام ایسے کسی کو کمانڈر بنا کے کسی مہم پہ بیج دیا تو ابھی تک ہم لوگ انہیں سریعہ نمبر ایک سے لے کر سریعہ نمبر چالیس تک ڈسکس کیا اور آج جو ہے ہم لوگ ڈسکس کریں گے سریعہ نمبر اکتالیس سے لے کر اٹالیس تک جو سریعہ نمبر اکتالیس سریعہ سوا بلتے ہیں جس کو یہ رمضان اور مبارک کے مہینوں میں آٹھی سریعہ میں ہوا تھا اور اس میں کمانڈر نائی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا اور اس میں دو ہی بن دیتے اس سریعہ میں اس مہین میں تو ان کو نائی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ سوہہ نامی بتے ریحات کے ایریا میں ریحات جو ہے مکہ سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اس کو جا کر کے ختم کرو تو عضرت عمر بن عاص اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں گئے اور اس بت کو ختم کر کے واپس آگئے تو یہ تھا سریعہ نمبر سوہہ سریعہ نمبر اکتالیس سریعہ سوہہ جو سریعہ نمبر بیالیس سے سریعہ منات بولتے ہیں یہ رمضان مبارک کے مہینے میں آٹی چیز میں ہوا تھا اس میں سعاد بن زید عضر سعاد بن زید اشتحالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانٹر بنایا تھا اور مسلمانوں کی تعداد اس میں بیچ تھی اس کو نائی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا تھا کہ قدید میں منات بت کی پوجہ ہو رہی ہے جاؤ اس بت کو ختم کرو اور اس بت کی پوجہ بنو آس آس بنو خزرج اور بنو عیسان کے لوکیا کر رہے تھے جب حضرت سعاد بن زید اشتحالی رضی اللہ عنہ سے مقام پر پہنچے تو دیکھا ایک کالی بھٹی عورت جو ہے ادھر گم رہی ہے ادھر سے باہر آئی تو حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو قتل کر دیا اور بت کو ختم کر دیا جو سریعہ نمبر ترتالیس اے فورٹی سریعہ بنو حزیمہ اس کو بت ہیں یہ بھی رمضان مبارک کے معینے میں ہوا تھا اس میں نائب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کمانڈ بنائی تھا اور اس کے ساتھ تین سو پچھاس یعنی اس سریعہ میں عثمانوں کی تعداد تین سو پچھاس تھی اس کو بھیجا تھا نائب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنو حزیمہ جو قبیلہ ہے اس کو اسلام کی دعوت دے دو لیکن جب حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچے تو ان لوگ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس پر ان کے درمیان لڑائی ہو گئی اس لڑائی میں بہت سارے بنو حزیمہ قبیلے کے لوگ مارے گئے تو جب یہ بات آکے ان لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیج دے کے جاؤ ان کے خونباہ کی دیت ادا کر کے آ جاؤ تو یوں یہ اس سریعہ میں خونباہ بھی واپس ادا کی گئے لوگوں کی یہ تا سریعہ بنو حزیمہ سریعہ نمبر تیتالیس سریعہ نمبر چھوالیس سریعہ بن حسن فضری اس میں یہ جو ہے مورم الحرام کے مہینے میں نو اجری میں ہوئے تھا اس میں کمانڈر جو ہے نائپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انہینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو تمیم کی طرف بیجا گیا کیونکہ بنو تمیم کے لوگ جو ہے جزیہ دینے سے مکر گئے تھے تو حضرت انہینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی ان کے اوپر عملہ کر دیا اور گیارہ مرد ایکیس عورت ہے اور تیس بچے گریب تار کر کے واپس نائپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس لے کر آیا تو یہ تھا سریعہ بن حسن فضری صلی اللہ تعالیٰ عنہ سریعہ نمبر چھوالی سریعہ نمبر جو پینتالیس سریعہ قطبہ بن عامر یہ سفر کے مہینے میں نو اجری میں ہوا تھا اس میں نائپاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قطبہ حضرت قطبہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنائیتر مسلمانوں کی تعداد اس میں بھیجتے ان کو بنو خصہم کی طرف بیجا جو تربہ ایریا میں رہتے تھے ادھر ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہو گئی اور اس جنگ میں بہت سارے لوگ مارے گئے مسلمان بھی شہید ہو گئے وہ بھی مارے گئے سریعہ نمبر جو چیالیس سریعہ ہے دہاک بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو رب الاول کے مہینے میں نوجی میں ہوا تھا اس میں کمانڈر حضرت دہاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا آئیتا اور اس میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ بیس تھی ان کو نائپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کلاب کی طرف بھیجا کے جاؤں بنو کلاب کی لوگوں کو اسلام کی دعوت دو لیکن وہاں جاکے ان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چڑ گئے دونوں پارٹیوں کے درمیان اور کی بنو کلاب کے قبیلے سے ایک ہی لوگ صرف مارا گیا یہ تھا سریعہ دہاک بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریعہ نمبر فورٹی سیکس سریعہ نمبر فورٹی سیون جو ہے سریعہ ان کو جدہ کی کوسٹل ایریا میں نائپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ کچھ ابشی جو ہے ڈکیتی کے لیے پلین کر رہے تھے کہ مکہ میں ڈکیتی کریں گے تو جو ہی یہ صحابہ اکرام وہاں پہ پہ پہنچے تو وہ ابشی گروپ وہاں سے باگ گیا یہ تھا سریعہ الکمہ سریعہ نمبر فورٹی سیون سریعہ نمبر جو فورٹی ایٹ ہے سریعہ علی ابن تالم ابھی علی ابن ابھی طالب کرم اللہ واجیم یہ جو ہے ربی الہول نوی جریعہ میں ہوا تھا اس میں نائپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ واجیم کو کمانڈر بنایا تھا اور اس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے ایک سو پچاس تھی اس کو بنو تاہی قبیلے کی طرف نائپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا تھا کہ ادھر ایک بہت ایک کلس اس کو جا کے ختم کر کے آؤ اور اس میں اس سریعہ میں حضرت علی کے ساتھ سو انٹے اور پچاس گوڑے بھی تھے جب فجر کی ٹائم حضرت علی نے حاتم تائی کے گھر پہ عملہ کیا تو اس میں اس عملے میں حاتم تائی کی جو بیٹی تھی وہ جو پکڑی گئی گریفتار ہو گئی اور اس کا جو بیٹا تھا عدی وہ آن سے باگ گیا بعد میں اس کی بیٹی کو رہا کیا گیا اور جب عدی آیا نائپاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے اسلام قبول کی تو یہ تھا سریعہ علی امن عابی طالب کرم اللہ وجوہ اس کو سریعہ تحی بھی بولتے ہیں بنو تحی سریعہ بنو تحی بھی بولتے ہیں یہ اڈتالیسوں سریعہ تھا اور یوں سریعہ جو ہے ایک سے لے کر اڈتالیس تک تھی اور ہتم ہو گئے آگے انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے